دس تاریخ کو کیا ہونے جا رہا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن کچھ ایسے علم ہیں جن کے ذریعے یہ پتہ لگایا جاتا ہے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ جی کیا صورتحال رہے گی اس لئے میں بول پرڈکشن کی جانب بڑھتے ہیں اور انسا شاہ نے ہمیں جوائن کر لیا ہے آئیے ستاروں کا حال جان لیتے ہیں ان سے ویلکم ٹو شو انسا اسلام علیکم گوڈ مارنگ والیکم اسلام جی گوڈ مارنگ میں تو کہوں گا جی گڈی پھینٹ لیجیے سب سے پہلا سوال جو ہے تابڑ تول آپ کے پاس آنے والا ہے دس سپٹمبر کو انڈیا پاکستان کا میچ ہے ستر فیصد چانسز ہیں کہ واش آؤٹ ہو جائے گا بارش ہوگی اس کی وجہ سے واش آؤٹ ہونے کی جانب بڑھ سکتا ہے یا میچ خراب ہوگا آپ ذرا بتائیے کہ کس کو جیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کارڈز کس کی فیور میں آ رہے ہیں دس سپٹمبر کے میچ کے لیے آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہاں پر جو ہے وہ نائنہ پینٹیکلز کا کارڈ ہے بڑھ سات کے لیے تو پارش کا کافی چینسز ہیں کہ پارش کی وجہ سے یہاں پہ پیچ اوپ سورس کا کارڈ ہے ٹو اوپ سورس میں آج متاثر ہو سکتا ہے پارش کی وجہ سے اور جہاں تک تھوڑی بہت جو مجھے نالج ہے اس کے مطابق جو ہے وہ بہت تاک مقابلہ ہوگا اور انڈین ٹیم بھی پاکستانی ٹیم کو بہت چیلنجز دیتی بھی نظر آ رہی ہے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا دونوں ٹیمز کے لیے ہے چیلنجز؟ ماف کیجئے گا جی آپ کی بات کٹ رہا ہوں وہ تو ہمیں بیٹنگ نہیں دیتے چیلنجز کہاں سے دیں گے پیچھلے میچ میں بیٹنگ لے کے گھر چلے گئے صحیح کہہ رہے ہیں بس وہ تو موسم کی وجہ سے یہ گڑھ بڑھ ہو گئی ادروائیس پاکستان مقابلہ بڑا سخت ہوگا زبردست میچ بھی مجھے نظر آ رہا ہے دونوں ٹیمز کے درمیان اور اگر بارش نے اجازت دی تو پھر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بارش کے کافی زیادہ چینسز نظر آ رہی ہیں جیتا ہوا کون دکھ رہا ہے اگر یہ ٹف مقابلہ دیکھ رہی ہیں تو کافی چینسز تو پاکستان کے ہیں کہ پاکستان جیتا ہوا نظر آ رہا ہے انشاءاللہ لیکن انڈین ٹیم بھی کم نہیں ہے وہ بھی جو ہے وہ بہت ٹف ٹائنگ دے گی بہت مشکل سے بہت کلوز کمپیٹیشن نظر آ رہا ہے ون سائیڈڈ میچ نہیں ہوگا کلوز کمپیٹیشن نہیں ہوگا اچھا مزید کی بات یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کا میچ اگر ون سائیڈڈ کبھی ہو بڑا نادر شادر ایسے موقعیں ملتے ہیں کہ ون سائیڈڈ ہو جائے ہوتا ہے تو پھر اس میں مزہ نہیں رہتا بڑا برباد سا ہو جاتا ہے آخری بال تک جب تک آپ ٹی وی کے آگے ایسے نہ بیٹھے میں ہونا کہ بس آپ نے یا تو ٹی وی توڑ دینا ہے یا پھر جو ہے وہ آپ نے کچھ نہ کچھ کر دینا ہے تو یہ ذرا ماحول بھی جو ہے وہ بڑا مزیدار ہو جاتا ہے جب انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے ایک تفاہ والا میچ ہے وہ بھی ایسے ہی ایکسائیٹمنٹ والا ہی ہوگا اور پبلک جو ہے انجوائی کرے گی اس میچ کو تو بیسکلی گیم ہے اور اس کو گیم ایسے گیم ہی لینا چاہیے کافی لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ سیرس ہو جاتے ہیں اکسان انڈیا کے میچ کو رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں تو جوئے کریں اچھا میچ ہے جیت اور ہار تو کسی ایک ٹیم کا مقدر تو بنے گی دیکھیں ان سا ہم تو انجوائی کرنے کے لیے تیار ہیں بلکہ ہم نے تو پاپکون بھی جو ہے وہ آرینج کر لیا مہنگا بھی لیے لیکن پاپکونز ہو بہت مہنگے گئے ہیں جس آئل میں وہ فرائے ہو رہے ہیں وہ آئل کے پیسے بھی بڑھ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم مایکرو ویو میں اسے بناتے ہیں تو تھوڑے سے جو ہے وہ اس کے بھی اخراجات آ رہے ہیں سوال میرا یہ آ رہا ہے آپ کے پاس کہ بھئی ذرا کارڈ نکالی ہے عوام کیلئے کوئی ریلیف دیکھ رہی ہیں آپ کے کارڈ دیکھ رہے ہیں کوئی ریلیف عوام کے لیے آنے والے وقتوں میں دیکھیں یہاں پر جو ہے نا کوئی نو پینٹیکلز کا کارڈ ہے تو مہنگائی تو بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے مجھے کم تو نہیں ہو رہی ہے تو مہنگائی جو ہے وہ اور زیادہ یہاں پر تلوانے ہیں فائیو اپ سوٹس عوام کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں اور ہاں یہ ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد after 3 months 4 months کے بعد تھوڑی بہت بہتری آئے گی after 3-4 months یعنی after election more or less election کے time پہ چلے مشکل ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے یہ بتائیے ڈالر نیچے آ رہا ہے اور آتا رہے گا یا بس سٹیبل ہو جائے گا یہیں کہیں تین سے کے اوپر ہی ڈالر کے لیے جو کارڈ ہے فہیم ڈیول کا کارڈ ہے کیا واشنگٹن کی فوٹو آ گئی ڈیول کی نظر آ رہی ہے اور یہ شیطانی حرکتیں شروع سے کر رہا ہے ڈالر آپ کو پتا ہے چھوڑے گا نہیں ہے بہتا شیطان ہے جی کارڈ بھی جائیں ڈیول کا شیطان کا کارڈ ہے یہ ایک شیطان ہے وہ کبھی بھی آؤٹ آف کنٹرول جو ہے ہو سکتا ہے کبھی ups and downs اس کے رہیں گے یہ وقتی کی طور پہ تھوڑا بہت نیچے آتا ہے لیکن جب اوپر جاتا ہے تو بہت سپیڈ سے جاتا ہے یہ کیسا شیطان ہے رمضان میں بند بھی نہیں ہو رہا ہاں رمضان ہوئے ہیں کوئی بھی رمضان میں بھی چلتا یہ یہ ایسا شیطان اس کو کابو کرنا مشکل ہے یہ خیر یہ ڈالر کی شیطانیہ ہیں کابو میں آ جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ الیکشن کے لئے کر کے بہت زیادہ گہمہ گہمی ہو رہی ہے صدر صاحب نے بھی جو ہے وہ کچھ سننے میں یہ آ رہا ہے ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے حدارت کا رکھ کریں اور تاریخ میں کچھ رد و بدل ہو سکتا ہے تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے کارڈز کیا بتا رہے ہیں دوزار چوبیس یا تیئیس الیکشن کب ہونے جا رہے ہیں دیکھیں مجھے تھوڑا سا الیکشن شاید آن ٹائم نہ ہو جو ایکسپیکٹیشن جو ہے جو ہونا چاہیے جس وقت کے لئے کیونکہ یہاں پر تیمپرنس کا کارڈ ہے تو الیکشن تو یہ ڈیلے ہو سکتے ہیں مہت زیادہ نہیں ہو سکتا ہے دو تین منتھ جو ہے وہ یعنی دوزار چوبیس میں ہی جو ہے وہ آپ کے کارڈز بتا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوزار چوبیس میں ہورسکوپ کی جانے پا جاتے ہیں ہورسکوپ دیکھ لیتے ہیں کیا کیا ہونے والا ہے برج کی کہانیاں کیا کہہ رہی ہیں برج کی کہانیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ ایریز کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے آنے والا ہفتہ جو ہے وہ ایریز والوں کے لئے بہت پوزیٹیو رہے گا رومانٹک ٹائم نظر آ رہے ہیں شادی کی حالات مجھے بہت اچھے نظر آ رہے ہیں پہلی شادی آ گئی ایریز کی شادی کا زندگی اگر نہیں اچھی چل رہی ایریز والوں کی کامپلیکیشنز ہیں مشکلات سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ ہفتہ کافی مصروف رہے گا ایریز والوں کے لئے بہت کوئی کریٹیو کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مختلف پورچنٹیز ٹرابلنگ بھی نظر آ رہی ہے ہیلتھ کے مسائل وہ بھی دور ہو سکتے ہیں شادی کے مسائل سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یعنی کہ طلاقے ہوں گی ایریز والوں کی طلاقے ہوں گی مسائل حل ہو جائیں گے حل ہو جائیں گے مجھے لگا بلکل یہ حل ہو جائیں گے اب ٹارس والوں کا بھی سیم کینگ آف کپس کا کارڈ ہے رومانٹک ٹائم ہے شادی شدہ زدہ کی بہتر نظر آ رہی ہے اور شادی کے شادی نہیں ہو رہی جن لوگ کی شادی ہو سکتی ہے کام میں تھوڑا فوکس کرنے کی ضرورت ہے فوکس آپ کا آؤٹ ہو جاتا ہے ٹارس والوں کا بچوں کو توجہ دیجئے بچوں کو ٹائم بھیجئے صحت تھوڑی گڑھڑ ہو سکتی ہے ٹارس والوں کی صحت کا خیال رکھی ہے جیمینائے والوں کے لیے بھی کوئی ان کی زندگی میں آ سکتا ہے کوئی نیا انسان کو نیا دوست بن سکتا ہے کوئی پوزل آ سکتا ہے کام میں تھوڑی ڈیلیز ہیں کام میں تھوڑی پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے جیسے پیمنٹس ڈیلے ہو گئی سیلوری ڈیلے ہو گئی پیسہ نہیں پھس گیا اور اس کے علاوہ ٹرابلنگ ہے جیمینائے والوں کی جیمینائے کے بعد ہے کینسر کینسر والوں کے لیے کوئی گوڈ ڈیوز آ سکتی ہے خواتین کنسیف کر سکتی ہیں پیسوں سے ریلیٹڈ کوئی خوش خبری مل سکتی ہے پیسہ کہیں پھسا ہوا ہے جو سٹوڈنٹس ہیں اگزامز دے رہے ہیں ان کے لیے کامیابی ہو سکتی ہے کینسر کے لیے لیو والے جو ہیں اس وقت جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے لاو میں ریلیشنشپ میں چیزیں ان کی سلو چلیں گی اور اس کے بعد جو ہے وہ کریئر میں بھی تھوڑی کنفیوشن رہ سکتی ہے کیا کریں کیا نہ کریں دو کام کریں دونوں کو مینج کرنا تھوڑا ہمیں کے لیے ڈیفکلٹ ہو جائے گا ورگو والے جو ہیں ورگو والوں کا شادی کا ٹائم ہے ٹرائبلنگ بہت اچھی نظر آ رہی ہے ہیلتھ امپروف ہو سکتی ہے ورگو کی لیکن یہ لوگ ڈابل مائنڈڈ بہت رہتے ہیں اور کام کو لے کے گھر کے ایشیوز کو لے کے تو اپنے مائنڈ کو کلیارٹی ضروری ہے ان کے لیے لیبرا والوں کے لیے گھنیوز آ سکتی ہے اگر ہی جوب اپلائی کی ہے وہاں سے انٹریویو کال آ سکتی ہے پروپوزل آ سکتا ہے پیسے سوچ سمجھ کے انویسٹ کیجئے گا ورنہ آپ کے پیسے پھس سکتے ہیں کورپیو والے جو ہیں وہ نیند کی کمی نظر آ رہی ہے تھوڑے اوور تھنکنگ کر رہے ہیں ریسلس فیل کر سکتے ہیں نیند ایک تو پوری آپ نے لینی ہے اور اوور تھنکنگ آپ نہیں کریں تھوڑا ریسٹ اپنے آپ کو دیں یہاں پر مجھے اپسوٹ سمجھ کے پیسہ خرچ کریں پیسہ زیادہ سکورپینز کا خرچ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے سیجیٹریس والوں کے معاملات شادی کے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں مشکلات ان کی دور ہو سکتی ہیں ریلیشنشپ ورک نہیں کرا سکسیسفل نہیں ہے تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں ڈیوورس سپریشن کے کچھ جو اشیوز ہیں وہ سالف ہو جائیں گے پیسہ آ سکتا ہے سیجیٹریس والوں کے پاس کہیں پیسہ خساوا ہے تو ریکاور ہو جائے گا کیپریکون والوں کے لیے جو ہے وہ کوئی ان کے والد ان کے بھائی ریلیشنشپ میں لاو میں سپورٹ کر سکتے ہیں ہیلپ کر سکتے ہیں کوئی ڈیفکلٹیز ہیں تو ضرور ان سے شیئر کیجئے وہ آپ کے ہیلپ کریں گے ٹراؤلنگ نظر آ رہی ہے کیپریکون والوں کی صحت کا آپ نے خیال رکھنا ہے صحت تھوڑی کرپر نظر آ رہی ہے ایکویریس والوں کی بھی شادی کے کافی چینسز ہیں پسند کی شادی ہو سکتی ہے لاو مارش کے ایکویریس والوں کے چینسز ہیں گھر میں خوشی ہیپنیس نظر آ رہی ہے اپنے پارٹر کے ساتھ خوشی دیکھ رہے ہیں اور کوئی پریگننسی کنسیب کرنے کے بھی کافی چینسز ہیں کاروبار میں اس وقت پیسہ نہیں لگائیں برنا آپ کو جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے پائسز والوں کے لیے ایک اچھا ٹائم نظر آ رہا ہے کچھ نئے سرے سے کچھ شروع کریں گھرم کی رینویشن کر سکتے ہیں آفیس کی تبدیلی کر سکتے ہیں آفیس میں کچھ چینجز لے کر آئیے کام امبروف کیجئے اور ٹرابلنگ نظر آ رہی ہے پائسز والوں کے لیے تھوڑے بہت کام میں چیلنجز رکاوٹیں ہو سکتی ہیں لیکن یہ وقتی رکاوٹیں ہیں جو آپ سوچیں گے اگر آپ سٹرگل کی آپ نے محنت کی آپ اپنا گول ضرور اجیب کریں گے سٹرس میں رہ سکتے ہیں پائسز والے سہت سٹرس کی وجہ سے متاثر ہو سکتی ہیں تو اپنے آپ کو واب کرنے چلے جائیے کوئی ایکسرسائز کر لیجئے کوئی ایسی ایکٹیویٹی کیجئے جیسے آپ کو پیس آف مائنڈ ملے زبرترزی بہترین ویسے انسا آپ کے کارڈز بڑے شرارتی ہیں یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ کس کی شادی میں کیا چل رہا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں کس کی لف لائف میں کیا چل رہا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں خوشکبریاں کہاں سے آ رہی ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں بڑے شرارتی کارڈز ہیں سب کچھ بتاتے ہیں یہ جو ہے وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں خیر بہت بہت شکریہ انسا آپ ہمارے ساتھ تھیں اور امید کرتے ہیں کہ سب کی زندگی جو ہے وہ خوشحالی رہے گی کیونکہ امید کے دنیا قائم ہے